بسم اللہ الرحمن الرحیم انورنمنٹل ایکنومکس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج کا ٹاپک بڑی دلچسپ بھی ہے اور سبق عموض بھی ہے ہم ایکنومی اور انوائنمنٹ کے دمین ریلیشنشپ کو انیلائز کرتے ہیں ٹاپک ہے ایکنومی اور انوائنمنٹ کیا ریلیشنشپ ہے آج اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکنومی اور ایکنومی میں جو ایکنومی میں جو اکٹیوٹیز عمل میں آتی ہیں وہ ہے پروڈیکشن، جسٹیبیشن، کنزمشن اور ایکچینج اس میں نیچر کا رول کیا ہے؟ ایکنومی کا رول کیا ہے؟ رول آف نیچر is to provide raw material and energy inputs اور پروائیٹ کرتے ہیں اور پھر مینکائن اس کو ڈیوٹیلائز کرتا ہے پروڈیکشن اور کنزمشن ایکٹیوٹیز کی طرح جب raw material کو انسان as a consumer یا as a producer consume کرتے ہیں use کرتے ہیں تو کچھ ویسٹ بھی سامنے آتے ہیں جن کو ہم ریزیڈول کہتے ہیں ریزیڈولز ویسٹ کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں کیسے ڈیوٹیلائز کرتے ہیں اور اگر انس کا پروپر ڈیوٹیلائزیشن نہ ہو تو پھر یہ انورمنٹل ڈیوڈیڈیشن اور پولویشن کا پاس دلتے ہیں اور یہی آج ہمارے ٹاپک کا کریکس ہے اس کا لبے لباب ہے کہ کس طرح انسان پولویشن پیدا کرنے کی مشین ہے نیچر اس کو بالس کرتی ہے لیکن انسان اپنے مقاصد کے لیے اپنی ویل بین کے لیے صرف اپنے اکنومک موٹف کے لیے وہ انورمنٹ کو پولوٹ کرتے ہیں اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک سکیمیٹک پلیسٹیشن میں نے دی ہے جو کہ ریلیشنشپ ڈسکرائب کرتی ہے انورمنٹ اور اکنومی کے لیے یہاں جو ریکٹینگل ہے اس میں شیڈڈ ایریا نیچر کو رپریزینٹ کر رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دری پہلے ذکر کیا کہ نیچر پروائیڈر ہے راہ مٹریل انپوٹس جو ہمیں راہ مٹریل ملتا ہے وہ نیچر سے ہی ملتا ہے اور یہاں پھر نیچر سے جو راہ مٹریل اکنومی کی طرف فلو کرتا ہے یعنی اس کا فلو جو ہے وہ نیچر سے اکنومی کی طرف آتا ہے اب اکنومی ہن نیچرل ریسورسز کو راہ مٹریل کو یوٹلائز کرتی ہے یعنی کس صورت میں پروڈیکشن، ڈسٹریبیشن، کنزمشن اور ایکسینٹ کی صورت یعنی مین جو ایریا ہے وہ کنزمشن اور پروڈیکشن ہے پھر اس کے بعد جو چیز جہاں ریسولیل کی صورت میں بچ جاتی ہے لیفٹ آور ہو جاتی ہے وہ پرویشن کی صورت میں سامنے آتی ہے سو اس لیے سے نیچرل سے ہم کیا لیتے ہیں اکنومی میں ان کو کیسے کیوٹلائز کرتے ہیں اور پھر ہم واپس نیچرل ورڈ کو کیا دیتے ہیں یعنی اس کو ہم پرویوٹ کر دیتے ہیں انفائیمنٹ کو ہم اس کی کوالٹی کو لو کر دیتے ہیں تو یہ ساری ایکٹیوٹی جو انسان کی ہیں یہ انفائیمنٹ کو پرویوٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں اب یہاں پر دیکھئے دو چیزیں ہم سٹیڈی کرتے ہیں انفائیمنٹل ایکنومکس میں اور ان کو ہم آگے جا کر بھی فوکس کریں گے پہلی دہ سٹیڈی آف نیچر ایس پرویڈر آف روائیڈر آف روائیڈریل یہ سائنس نیچرل ریسورس ایکنومکس کی ناکھی ہے دوسری دونوں کے دونوں کے دانچ پر لیتے ہیں ایک نیچرل رسوrors ایکنومکس اور دوسری انفائیمنٹل ایکنومکس تو پوerry آج که چیزیں ڈسکیشن کا جو لپے لباب ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ ایکانومی اور انوائمنٹ کا بہت کلوز ریلیشنشپ ہے اور ایکانومی کی جو ایکانومک ایکٹیفٹیز ہیں وہ اصل میں انوائمنٹ کی ڈی گریڈیشن کا بحث بنتی ہے کیونکہ میں نے ایک سکیمیٹک ڈیگرام کی مدد سے بھی ایلیسٹریٹ کی ہے بہت کانچوڑیز بہت